کہ ایک مطبعہ حضرت علیہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے علی یہ میرا شہر ہے غالباً ایک ساو کا حیثہ بھیٹ گیا ہماری شاہدی کو اے حق کے زوجیت میرا عدا نہیں کرتا تو لہذا میں یہ آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے آئی ہوں فیصلہ کریں ایک سال ہو گئے ہماری شاہدی کو حق کے زوجیت عدا نہیں کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھلاو اسے جب بھلایا گیا پوچھا یہ تیرے خلاف مقدمہ لائی ہے کیا ایسے ہی ہے تو وہ لڑکا عرض کرتا ہے یا علی ایسے ہی ہے ایک سال ہو گیا ہماری شاہدی کو اور میں نے حق کے زوجیت عدا نہیں کیا فرمایا کیوں عرض کرنے لگا یا علی جب میں ایسی سوچ اپنے دماغ میں لاتا ہوں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں تو مجھے غصہ آ لیتا ہے اور فورا میں مائنڈ کی ہے وہ بدل جاتا ہے اور میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا جو لوگ بیٹھے ہیں نا ادھر وہ باہر چلے جائیں اور صرف اور صرف یہ دونوں میرے سامنے ہوں حضرت علی کی بات مانتے ہوئے سارے باہر چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فکول اے عورت میں تیرے سے جو پوچھوں گا تو نے سچ بتانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں سچ بتاؤں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ بتا کہ تُو اپنے چچا ذات بھائی سے محبت نہیں کرتی تھی کہا کرتی تھی فرمایا پھر تیرا والد راضی نہیں تھا اس کے ساتھ شادی کروانے کو عرض کی جی بلکل فرمایا تیرے والد نے تیرے اس چچا ذات بھائی کو گھر سے نکال دیا قبیلہ جیسے کہتے ہیں قبیلہ دربدر کر دیا کیا ایسا نہیں ہوا عرض کی بلکل ایسا ہوا ہے آپ نے فرمایا پھر یہ بتا پھر ایک راج کو قضائے حاجت کے لیے گھر سے نکلی تھی باہر وہ موجود تھا اور تم نے وہ جناہ دیا صحبت اپس میں افتیار کی کیا یہ نہیں بتا کہا ایسا ہوا ہے آپ نے فرمایا پھر تُو واپس آئی اور حمل ٹھہر گیا اپنے باپ کو نہ بتایا تیری ماں کو پتا تھا اور جب وہ بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا تُو اور تیری ماں رات کو جنگل میں گئے ہا جی بلکل ایسا ہی ہے فرمایا پھر وہاں پر بچہ پیدا ہوا عرض کی بلکل فرمایا پھر پھر اس بچے کو تُو نے ایک کپڑے میں لپے کر اس جنگل میں چھوڑ کر واپس آنے لگی ماں بیٹی اور پھر ایک کتہ وہاں پر اس بچے کے قریب آیا اور تُو نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا لیکن کتے کو نہ لگا وہ جو بچہ تھا اس کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا اور پھر تم واپس جا کر اس کے سر کی جو ہے وہ پھٹی کی اور پھر چلی گی مر کے پھر نہ دیکھا تھا ایسی واقعہ ہوا ہے پھر یہ راز یا مجھے پتا تھا یا میری ماں کو پتا تھا یا اس خدا کو پتا تھا تیشرا کسی کو نہیں پتا تھا آپ نے فرمایا پھر وہ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا فرمایا اس بچے کو اٹھوایا اس بچے کو پالا گیا پوسا گیا بڑا دیا گیا اور پھر آج بہے اس بچے کے ساتھ تیری شاقی ہوگی ہے ایک سال ہو گیا ہے جس کے ساتھ یہ شاقی کری ہوئی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرا ہی بیٹا ہے تیرا ہی خون ہے ایک خونے گناہ کیا زنا کا اور پھر دوسرا گناہ کیا وہ بچہ پیدا ہوا اور اسے جنگل میں چھوڑ آئی اب تیسرا گناہ کا یہ بڑا گناہ تھا جس کی تو مرتقب ہونے والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے دل میں وہ پیدا کر دیا اس لیے جب ہی یہ بچہ تیرے پاس تیرے قریب آتا تھا اور حرمت کی وجہ سے حرمت مسارات کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ بدل جاتا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیرہ کناہ سے تجھے اور اس بچے کو بچانا تھا اس لیے جا اسے لے جا یہ تیرا ہی بیٹا ہے اس کے ساتھ تیری شاقی نہیں ہے اور اسی بات حضرت علیہ و تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت ابھی اسی لڑکے کے ساتھ جو ہے پاس کھڑی ہو اور اس کے ساتھ سے توپی ہٹا یا کپڑا ہٹا اور دیکھ جب اس عورت نے کھڑی ہوگا اور اس کے ساتھ سے کپڑا یا توپی ہٹائی کو دیکھا وہ نشان موجود تھا پتھر کا اور حضرت علی نے پوچھا اس لڑکے سے آپ بتا یہ پتھر کا نشان یہ سر کا پھٹا ہوا یا کٹا ہوا نشان یہ کیوں ہوا ہے وہ لڑکا عرض کرنے لگا یا علی جب سے بچپن سے نکلا ہوں میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے اپنے سر پر پایا ہے لہٰذا مجھے خبر نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے یہ نشان کب سے ہے کب لگا ہے کب نہیں لگا فرمایا جاؤ ماں بیٹا تمہاری آپس میں شادی نہیں ہے اللہ نے تمہیں کبیرہ گناہ سے بچایا ہے مجھے پھٹا ہے